یہ قرآن پاک کا نسکہ میرے پاس ہے یہ لاہور میں چھپا ہے اور یہ قرآن پاک واوی کہلا تھا ہے تو اس کی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں سے پارا شروع ہوتا ہے الف لا میم یہ دو پیج ہیں اور جس میں ہر ستر جہن اس کی واو سے شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ واو سے شروع ہوتی ہے اور یہ واو قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ نہیں کہ کاتب نے اپنی طرف سے لکھا ہے نہیں نہیں یہ قرآن پاک کے ہی الفاظ ہیں اور یہاں پہ پورا پارا ختم ہو رہا ہے یعنی ایک پارا ایک دو پیجوں پہ مشتمل ہے اسی طرح یہ دوسرا پارا ہے وہ بھی واو سے شروع ہوتا ہے اور یہ بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے اس میں خوبی ہے اس کاتب کی اس کی کیلی گرافر کی کہ آیت سورہ جہاں بھی ختم ہوئی ہے پھر نئی سورہ کو جو انہوں نے شروع کیا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اور مختلف طریقے سے لکھا ہے مختلف یعنی ڈیزائن میں لکھا ہے انہوں نے آخر میں میں آپ کو دکھاؤں یہ تیسرا تیسواں پہ رہا ہے جو انہوں نے تیسواں پہ رہا ہے یہ بھی ہے دیکھیں یہ بھی آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں یعنی جو ایک دفعہ جو رائٹنگ اسٹائل ہے فونٹ ہے اسٹائل جو بارہ وہ نہیں کیا نہیں کیا یہ بارہ نئے طریقے سے نئے انداز کیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن رحیم دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بسم اللہ الرحمن رحیم ہے یہ بسم اللہ الرحمن رحیم ہے بلکل آخر تک ونناس تک یہ ہے نا یہاں پر یہ یہ بناس ہے یہاں تک انہوں نے مختلف ڈیزائن ہوئیں مختلف طریقوں سے یہ لکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن الكریم واوی اس نسخے کو یہ غور اطلاوت کرنے کے بعد میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس کے مطن میں کوئی کمی پیشی نہیں اور یہ ہر قسم کے اغلاد سے پاک ہے کاری عطا اللہ لاہور اور اس کا اقاف کا ریجسٹریشن سٹیفیڈ ہے اصل میں یہ قرآن پاک ہندوستان میں چھپا اور وہ ہندو تھے نوالکشت اور مشہور تھے پولی شر انہوں نے چھاپا تھا اس کا میں نے نسخہ دیکھا تھا اسٹیٹ میں کا فاکستان کارچی وہ بھی اسی سائز میں ہے اور وہاں موجود ہے اور وہ بھی دو پیجس پہ پورا ایک پارا لکھا ہوا ہے اور ایک دو قرآن میں پاک ہے ایک واوی کہہ لاتا ہے اور دوسرا الفی کہہ لاتا ہے اور الفی کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس کی ہر سطر جو ہے نا اللہ سے شروع ہوتی ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے میں آپ کو ابھی وہ بھی دکھا رہا ہوں ہوتی ہے